السلام علیکم ایم ڈاکٹر نظام الدین قاسمی ایم سیکشوال ڈیسارڈرز ان انفارٹولیٹی سپیشلیس وارکنگ ہیر ایٹس سائرہ ہیلکیر این ہجامہ سینٹر بارابنگ کی اتر پردیش دیکھئے آج کل ہماری پریکٹس میں جو کمپلینڈ لے کر لوگ آ رہے ہیں بہت زیادہ وہ ہے پینائل کرویچر آپ کا جو پرائیوٹ پارٹ ہے اس میں تیڑھا پن آ جاتا ہے اس میں جو ہے کبھی کبھی درد بھی ہوتا ہے اسپیشلی وہ کب ہوتا ہے وہ ابھی ساری ڈیٹیل ہم آپ کو بتائیں گے آج کے اس ویڈیو میں جو اصل مقصد ہے ہمارا آپ لوگوں کو بتانے کا وہ یہ ہے کہ یہ جو پیرونیز ڈیزیز ہوتی ہے بسیکلی پیرونیز ڈیزیز جو ہے یہ کیوں ہوتی ہے عام طور پر اس کے پیچھے کے ریزنز جو ہیں وہ کیا ہیں اگر یہ پیرونیز ڈیزیز آپ کے اندر ڈیبلپ ہو گیا ہے اگر یہ بیماری آپ کے اندر آ گئی ہے اور ٹیڑھاپن کافی زیادہ ہے تو ایسی سچویشن میں آپ لوگوں کو کیا کرنا چاہیے چونکہ بہت سارے پیشن ہمارے پاس آج کل پیرونیز ڈیزیز ہے اس کو لے کر کے ہمارے پاس آ رہے ہیں اور بہت زیادہ پریشان ہوتے ہیں لوگ تو آج کے اس ویڈیو میں ان لوگوں کی پریشانی کو دیکھتے ہوئے ہم آپ لوگوں کو بتانے کی کوشش کریں گے کہ اگر آپ کو پیرونیز ڈیزیز ہے اگر پیرونیز ڈیزیز کی وجہ سے پینائل شرنکیج میں بھی مبتلا ہو گئے ہیں آپ آپ کا جو پرائیویٹ پارٹ ہے وہ ہو گیا ہے چھوٹا شرنک ہو گیا ہے چھوٹا پن اور پتلہ پن دونوں ہو جائے کرتا ہے اس سے تو ایسی سچویشن میں آپ لوگوں کو کون کون سی میڈیسنز کا استعمال کرنا ہے کن میڈیسنز کو یوز کر کے آپ اس پریشانی سے اپنے آپ کو بچا سکتے ہیں اور اس پیرونیز ڈیزیز کو بھی کیور کر سکتے ہیں دیکھئے پیرونیز ڈیزیز کے بارے میں تو یہ کہا جاتا ہے کہ اس کا سرجری ہی ایڈ دا لاسٹ سرجری ہی اس کا آپشن ہوتا ہے یا پھر آپ پینائل ٹریکشن وغیرہ کرا لیجئے کچھ اس طرح کے جو جو ٹریٹمنٹ آویلیبل ہیں وہی اس کے لیے سکسز ہوتے ہیں لیکن ہمارے ہاں الحمدللہ یونانی سسٹم آف میڈیسن میں بہت سارے پیشن پر کچھ ایکسپریمنٹ کیے گئے اور ان کو اس ڈیزیز سے راحت ملی اور ان کا جو کرویچر ہے جو ٹیڑھا پن ہے وہ ان کا ٹھیک کیا جا سکا اور صرف ٹیڑھا پن ہی نہیں ایون ان کے اندر جو پینائل شرنکج کا ایشو ہوا تھا وہ بھی ریزولف کیا جا سکا تو انہی لوگوں کے بارے میں آج کس ویڈیو میں ہم ڈسکس کرنے جا رہے ہیں کہ ایسا ہوتا کیوں ہے تو دیکھئے ریکرنٹ انجریز جب ہوتی ہیں ہمارے پرائیویٹ پارٹ پر چاہے وہ فیزیکل انجریز ہوں سیکشل انٹرکوس کرتے ٹائم پر انجریز ہوتی ہیں یا پھر آپ جو ہے بہت زیادہ ماسٹر بیشن اپنے ہاتھوں سے جو ہے ماسٹر بیٹ کرتے ہیں ہست میتھون کی عادت بہت زیادہ ہے تو اس کے نتیجے میں جو بار بار ریکرنٹ جو انجریز ہوتی ہیں آپ کے پرائیویٹ پارٹ پر کسی ایک جگہ پر تو وہاں پر کیا ہوتا ہے کہ آپ کے جو ٹیشوز ہوتے ہیں اس میں اسکار آ جاتا ہے وہ بیسیکلی وہ ٹوٹ جاتے ہیں جس کے نتیجے میں کیا ہوتا ہے کہ وہاں پر ایک پلیک ڈیبلپ ہو جاتا ہے ایک گانٹ سی فیل ہوتی ہے آپ لوگوں نے اکثر دیکھا ہوگا جن لوگوں میں ٹیڑھا پن ہوتا ہے وہاں پر ایک گانٹ سی فیل ہوتی ہے یہی سب سے بڑا ریزن ہوتا ہے آپ کے پینائل کرویچر کا یہی سب سے بڑا سبب ہوتا ہے آپ کے پینائل کرویچر کا جس کی وجہ سے آپ کا جو ٹائیولٹ پارٹ ہے اس کے اندر کرویچر ہو جایا کرتا ہے اب یہ جو کرویچر ہوتا ہے یہ جو پینائل کرویچر ہوتا ہے اس کی دو فیز ہمارے ہام ہوتی ہیں ایک ہوتی ہے اکیوٹ اور ایک ہوتی ہے کرونک ہے نا اکیوٹ کرونک کے بارے میں تو یہ کہتا ہے کہ جب اریکشن ہوتا ہے تب درد ہوتا ہے کافی زیادہ سیویر درد ہوتا ہے برداشت نہیں کر پاتا ہے دھیرے دھیرے وہ جو ہے پین جو ہوتا ہے پانچ سے تیرہ مہینوں کے درمیان یہ درد ان کا دھیرے دھیرے کم ہوتا چلا جاتا ہے یہ سارے بات ہو گئی آپ کے پینائل کرویچر کے بارے میں ہے نا کرونک تو بس ایسی ہے وہ ایک لانگ ٹرم رہتا ہی ہے لوگ چھوڑ جاتے ہیں چھوڑ دیتے ہیں اس کو بھول جاتے ہیں لیکن اس کو چھوڑنا نہیں چاہیے یہ اگر پلیگ آپ کے اندر ڈیبلپ ہو گیا ہے تو ایسی ترکیبیں ایسی ایسا کچھ بھی آپ کو کرنا چاہیے جس سے یہ پلیگ جو ہے آپ کا یہ دھیرے دھیرے کم ہوتا چلا جائے آپ کا ڈیزولو ہو جائے یہ بہت ایمپورٹنٹ ہے ادروایس یہ آگے جل کر کے بہت زیادہ پرویلم کر سکتا ہے تو یہ ساری باتیں آپ کی سمجھ میں آگئیں کہ پینائل کرویچر کیوں ہوتا ہے اور کتنی فیز ہوتی ہیں اس کی دیکھئے اس میں ٹریٹمنٹ جو ہوتا ہے وہ ڈیپینڈ کرتا ہے آپ کے اصل سبب پر جیسے کہ میں نے آپ لوگوں کو بتایا کہ جو پلیگ ہے اس کو ڈیزولو کرنا بہت ایمپورٹنٹ ہوتا ہے ساتھ میں کیا ہوتا ہے کہ جو پینائل مسلس ہوتی ہیں آپ کی وہ کافی زیادہ ویک اور کمزور ہو جاتی ہیں ان کی ویکنسز کو ریزولو کرنا ایک الگ مسئلہ ہوتا ہے تو اس پہ بھی کافی زیادہ فوکس کرنا ہوتا ہے ساتھ میں کچھ ایسے ویٹامینز آپ کو بتانے کی کوشش کی جا رہی ہے ابھی کہ ان کا استعمال کریں گے تو وہ آپ کو اس میں کافی زیادہ سپورٹ دے گا تو سب سے پہلے جو آپ کے مسلس میں ویکنس آئی ہے جو آپ کے پینائل مسلس ہیں جو کمزور ہو گئے ہیں ان کی ویکنسز کو ریزولف کرنے کے لیے اگر آپ ڈیابیٹک نہیں ہیں تو ہمارا وہی نسخہ جو آپ لوگوں کو عام طور پر ہم بتائے کرتے ہیں ڈاکٹر قاسمیز نسخہ نمبر 108 آپ اس کا استعمال ضرور کریں گے اور اگر آپ ڈیابیٹک ہیں تو اس کی جگہ پر جو ہمارا نسخہ ہے ڈاکٹر قاسمیز نسخہ نمبر 105 آپ اس کا استعمال کریں گے اور ساتھ میں کریں گے کیگل ایکسرسائز کیگل ایکسرسائز بھی اس کے لیے بہت امپورٹن رہے گا اس کے علاوہ جو لوکل اپلیکیشن آپ کو کرنا ہے میڈیسن بتا رہے ہیں ان کے بارے میں بہت ایک سیپریٹ ویڈیوز آپ کو مل جائیں گے آپ سرچ کر لیجئے ڈاکٹر قاسمیز نسخہ نمبر 108 104 جو بھی میڈیسن ہم آپ کو بتا رہے ہیں ان سب کے بارے میں آپ کو سیپریٹ ویڈیوز ہماری مل جائیں گے یوٹیوب پر آپ سرچ کر لیجئے اور ڈیٹیل انفرمیشن آپ وہاں پر دیکھ لیجئے تو آپ پریشان مت ہوئیے کیونکہ ساری چیزیں تو یہاں پر نہیں بتا جا سکتی اگر سب کچھ ہم بتانے چلیں گے تو بہت لمبی ویڈیو ہو جائے گی پھر آپ لوگ دیکھیں گے نہیں تو فائدہ نہیں ہے اس لیے ہم صرف میڈیسن کا نیم آپ کو بتا رہے ہیں باقی زیادہ ڈیٹیل انفرمیشن چاہیے تو آپ سپریٹ ویڈیو دیکھئے اس میڈیسن کے بارے میں جو ویڈیو آویلبل ہیں اس کے بارے میں آپ وہاں پر دیکھئے تو 104 جو آویل ہے اس آویل کو رات کو سوتے ٹائم اور صبح مورننگ میں دونوں ٹائم آپ کو اپنے پورے پرائیویٹ پارٹ پر اس کو اپلائی کرنا ہے تو یہ جو ہے سرکولیشن کو وہاں پر تھوڑا سا امپروو کر دے گا اسی طریقے سے جو اسکار ہے اس کو ریپیر کرنا اور جو ٹیشو ہے اور جو پلیگ ہے بسکلی اس کو ڈیزولف کرنے کے لیے ہمارا جو نسخہ ہے ڈوکٹر کاسمیز نسخہ نمبر 149 149 نمبر ہے نا اس نسخے کو آپ کو صبح شام دو دو ٹیبلیٹ استعمال کرنی ہے اگر آپ ڈیابیٹک ہیں یا نون ڈیابیٹک ہیں کسی بھی سیچویشن میں اس کا استعمال کر سکتے ہیں آپ لیکن اگر آپ نون ڈیابیٹک ہیں تو ساتھ میں ایک سیرپ بھی ہمارے ہاں ملتی ہے جس کو ہم لوگ سسٹ کیور کہتے ہیں آپ وہ ساتھ میں اس سیرپ کا بھی استعمال کریں گے تو وہ جو پلیگ ہے صبح شام دونوں ٹائم ایک ایک کیپسول ضرور استعمال کریں گے اور اس کے ساتھ میں وین ٹاکس کیپسول کا بھی استعمال آپ ضرور کریں گے وین ٹاکس کیپسول اس کے لیے چونکہ یہ انٹی آکسیڈنٹ بھی ہے بہت ایفیکٹیونس رکھتا ہے اسپیشلی ایسے پیشنٹ میں جن میں ویکنیسز ہوتی ہیں یہ ساری ویکنیس ہی تو ہوتی ہیں بسیکلی آرسابی کمزوری ہی تو ہے یہ ہے نا آپ کے جو مسلس ہیں وہ کمزور ہو جاتے ہیں اسی کے نتیجے میں تو وہاں پہ اسکار آتا ہے نا بار بار وہاں پہ انجری ہوتی ہے تو یہ ساری ویکنیس کی وجہ سے ہوتا ہے جنرلی تو پھر آپ اب جو اسکار آ گیا ہے اس کو ریپیر کرنا جو پلیگ وہاں پہ ڈیولپ ہو گیا ہے بلڈ اپ ہو گیا ہے اس کو ڈیزولف کرنا یہی اس کا لائن آف ٹریٹمنٹ ہے اصل سبب کا ازالہ یہی تو ہے نا تو اب آپ سبب کا ازالہ جب کر دیں گے تو انشاءاللہ دیرے دیرے جو درد ہو رہا ہے آپ کو اس درد میں رہت ہو جائے گی اور ساتھ میں کیا ہوگا کہ جو ٹیڑھا پن ہو رہا تھا وہ بھی آپ کا ریزولف ہو جائے گا اور پھر اتنی پریشانی آپ کو نہیں ہوگی تو یہ چیزیں ہم نے دیکھی ہے اور ساتھ میں تھوڑے دنوں تک آپ ون زیرو فور کا استعمال کریں جب لگیں کہ ہاں صحیح ہو گیا ہے ٹیڑھا پن جو ہے کافی حد تک ریکاور ہو گیا ہے تب اس کی جگہ پر آپ آئل چینج کر دیجئے ون زیرو تھری اپلائی کریے اور اس کی ہلکی 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 مساج کرتے رہیے تین چار مہینوں میں آپ دیکھیں گے کہ جو بھی سائز میں آپ کے کمی آئی تھی وہ ساری کی ساری آپ کے انشاءاللہ ریکاور ہو جائے گی اور پہلے سے بلکل نارمل شیپ میں نارمل سائز میں آ جائے گا بہت سارے لوگ یہ کہتے ہوئے ملیں گے آپ کو کہ سائز کبھی بڑھا نہیں کرتا ہے ہم بار بار آپ لوگوں کو یہ کہتے ہیں کہ جو سائز میں کمی ہو جاتی ہے جو لوز ہوتا ہے سائز آپ کا ہے جو جتنا بھی لوز ہوتا ہے جو نقصان ہوتا ہے آپ کے سائز میں اس کی ریکاوری ضرور ہو جاتی ہے تو اس لیے آپ لوگ اس کے لیے بلکل بھی پریشان نہ ہوں کہ سائز آپ کا بڑھے گا نہیں بلکل نارمل ہو جائے گا جو کمی ہوئی ہے وہ کمی آپ کی ریزولف ہو جائے گی وہ کمی آپ کی ختم ہو جائے گی اور یہ سائز آپ کا بالکل نارمل رینج میں آ جائے گا تو امید کرتے ہیں کہ یہ جو انفرمیشن آپ لوگوں کو ہم نے آج پروائیڈ کی ہے پینائل کرویچر کے بارے میں ہوفیلی آپ کی سمجھ میں آگئی ہوگی اور یہ ویڈیو جو ہے آپ لوگوں کو پسند آئی ہوگی ان میڈیسنز کے بارے میں سپریٹ ویڈیوز آویلیبل ہیں آپ ان کو دیکھ لیجئے باقی اگر یہ میڈیسنز آپ آرڈر کرنا چاہتے ہیں اس نمبر پہ آپ ان کا آرڈر پلیس کر سکتے ہیں لیکن بہتر طریقہ تو یہی ہے کہ آپ ہم سے کنسل کریے اور ایمیجز آپ لے لیجئے فوٹوز لے لیجئے نون ارکٹائل کنڈیشن میں ہر طریقہ سے فوٹوز لے کر کے آپ ہمیں میل کر دیجئے ہم آپ کی اگزامنیشن کریں گے صحیح سے دیکھ کر کے اور صحیح ٹریٹمنٹ آپ کو ریکمینڈ کر دیں گے انشاءاللہ آپ کا جو کرویچر ہے یہ بلکل کیور ہو جائے گا ٹھیک ہو جائے گا اور کسی طرح کی کوئی پریشانی نہیں ہوگی تو امید کرتے ہیں کہ آپ لوگوں کو ضرور فائدہ ہوا ہوگا تو بہت بہت شکریہ آپ کا آج کے اس ویڈیو میں اتنا ہی انشاءاللہ کل پھر ملاقات ہوگی آپ سے ایک دوسری ویڈیو میں ہم ڈسکس کریں گے آپ سے ایک دوسرے ٹاپک پر تب تک کیلئے آپ ہمیں اجازت دیجئے السلام علیکم